کشمیریوں کے حق میں اور پاکستان کے موقف میں بیاناتی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہندوستان ایسا کیوں کر رہا ہے ہندوستان کے پیچھے ان کا جنگی جنون ہے اور جنگی جنون کے پیچھے ان کی ہندو قوم پرستی کا نظریہ ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ برے صغیر سے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے اور حملے کا اعلان کیا ہے مسلمانوں کے خلاف کشمیریوں کے خلاف پاکستان کے خلاف یہ فستائیت ہمیں گزشتہ صدی میں ہٹلر مسولینی اور ملاسویچ کی یاد دلاتی ہے میں یہاں برملہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک آزاد کشمیر کے لوگوں اور پاکستان کے شہریوں کا تعلق ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر حملہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے آزاد کشمیر کے اوپر حملہ ہے میں فواج پاکستان کے اس بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ دفاع کشمیر کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی بہانے کے لیے تیار ہیں اور اپنے آخری سپاہی کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہیں افواج پاکستان نے یہ عظم کیا ہے کہ وہ دفاع کشمیر کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں یہ ہندوستان کے لیے ایک واضح پیغام ہے جو دلی میں بیٹھا قیاس آرائی کر رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے رد عمل کیا ہوگا میں اس ابن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساٹھ لاکھ لوگ اس فوج کا حصہ ہیں اور یہی ساٹھ لاکھ لوگ نہیں پورے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام افواج پاکستان کے سپاہی ہیں ہندوستان نے صدیوں کی جنگ کا آغاز کیا ہے اس نے ایک تہذیبی جنگ کا آغاز کیا ہے ہندوستان نے اس جنگ کا آغاز کیا ہے اس جنگ کو ہم ختم کریں گے اور فتح حق کے ہوگی میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ مقفوضہ کشمیر کے اوپر حملہ کرنے کے بعد ہندوستان نے جو علاقے کو خطے کو ایک نوابادی بنانے کی مضمون کوشش کی ہے اس کی وجہ سے ہندوستان نے خود اپنے ہاتھوں سے کشمیر میں ایک ٹائم بوم نصب کر دیا ہے اور اس نے پورا نصب کر دیا ہے میں ہندوستان کی سیول سسائیٹی اور اس کے شہریوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں اٹھو اور ہندوستان کے اس فستائیت اور انتہا پسندی کے نظام کو ختم کر دو اس ایول ایمپائر کو مسمار کر دو کشمیروں سے مخاطب ہو کر میں یہ کہوں گا کہ آپ تنہا نہیں ہیں ہم ہر محاذ پر آپ کے لئے لڑیں گے سفارتی ہو سیاسی ہو یا کوئی اور محاذ ہو جنگ کا محاذ ہو یا ابلاغ کا محاذ ہو ہم ہر محاذ پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ لڑیں گے آج ہم آپ کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کا درد دیکھ رہے ہیں ہم آپ کا دکھ پورے طریقے سے نہیں بانٹ سکتے لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان محبوس اور محسور بھائیوں اور بہنوں کو کہ آپ کا درد ہمارا درد ہے آپ کے آسو ہمارے آسو ہیں آپ کی تڑپ ہماری تڑپ ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ پاکستان کے لئے خربانیاں دے رہے ہیں کچھ لوگ دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کی آواز واضح اور بلند ترین ہے سید علی گلانی نے جو نعرہ کشمیریوں کو دیا تھا وہ آج کشمیر کے پہاڑوں میں وادیوں میں بازاروں میں اور چوکوں میں چوراہوں میں گونج رہا ہے وہ نعرہ وہ ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے میں اس موقع پر مقبوضہ کشمیر کے بہادر لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں دنیا میں جہاں بھی جنگیں ہوتی ہیں اس میں ہر فریق کے پاس اسلاح ہوتا ہے شام میں دیکھ لیجے یمن میں دیکھ لیجے عراق میں دیکھ لیجے شمالی افریقہ میں دیکھ لیجے افریقہ کے دوسرے حصوں میں دیکھ لیجے خانہ جنگی ہو یا جنگ ہو یا گزشتہ صدی کی جو بھی نوعبادیاتی نظام سے آزادی کے لئے جنگیں لڑے گئی تھی ان سب میں لوگ جب مضاہمت کرتے تھے اپنی آزادی کے لئے اپنے حق خدرادیت کے لئے تو ان کے پاس اسلاح ہوتا تھا اس وقت قرآن عرض پر دنیا کی واحد قوم بغیر اسلاح کے دنیا کی ایک بڑی فوج کے نو لاکھ فوجیوں سے نبرد آزما ہے جنگ آزما ہے اور بہتر سال سے ان نہتے لوگوں نے ہندوستان کی قابض فوج کو جتنے نہیں دیا اپنے اوپر غلبہ قائم کرنے نہیں دیا میں اس سلسلے میں سید علی گلانی میروائز عمر فاروق یاسین ملک شبیر شاہ آسیہ اندرابی اور دوسرے قائدین حریت کو سلام پیش کرتا ہوں ہم افواج پاکستان کے بیانات خاص طور سے جو بیانات جنرل کمر جعوید باجوا نے دیئے ہیں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور انہیں ایک جرت مندانہ پوزیشن اختیار کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم اپنی فضائیہ اور نیوی کے سربراہان کو بھی سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے دفاع پاکستان کے لئے تمام تیاریاں کی ہوئی ہیں اور وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں ہماری دعا ہے اور کوشش ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ریاست بنے دفاع اعتبار سے قومی سلامتی کے اعتبار سے معاشی اعتبار سے اور جب پاکستان کی ریاست مضبوط ہوگی اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ اہلِ جمع و کشمیر ضرور آزادی حاصل کریں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عالمی نظام میں اس وقت ایک نیا انقلاب آ رہا ہے خود مغربی قوتیں اٹھ کے قرآنِ نظام کو تباہ و برباد کر رہی ہیں جو نیا نظام ابرے گا پاکستان اور برد صغیر کے مسلمان بشمول اہلِ جمع و کشمیر اس نظام کی قیادت کریں گے اس نئے ابرنے والے نظام کی قیادت کریں گے میرا آخری فقرہ یہ ہے کہ آزادی اور خود ارادیت ہمارا حق ہے ہمارے خون میں ہے اور دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کو ان کی آزادی اور حق کے خود ارادیت سے محروم نہیں کر سکتی بہت بہت شکریہ